اسلام علیکم میرا نمی محمد خوبیب آج ہم آپ کو جس طاپک کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ بکریوں میں کبز فارہ بادہ آزمی مدے کا بھلاک ہو جانا پیٹ کالک ہو جانا پیٹ کے درد ہو جانا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے جب دانوں کو بھیڑ بکریوں کو سخت لیزہ دی جائے اور پروٹین والی لیزہ کھال ونڈا اور دانیں زیادہ مقدار میں دی جائیں تو وہ حضم نہیں کر سکتے ہیں اگر خوراک میں علی لگی ہوئی ہو اور خوراک ٹھیک نہ ہو جس میں ٹاکسن ہوتا ہے پنجائی ہوئی سے بھی یہ متاثر ہوتی ہیں دانے والی اور پروٹین کو سیستہ بنائے وزن کے مطابق بڑھتی کو آدھے پاو سے سیستہ بنائے کتنا وہ وزن بڑھاتی جائے اس کے علامات یہیں بکری کلکو آتا ہے بکری خان بینا چھوڑ دیتی ہے پیٹ ساکھ جاتا ہے کانگ ماتی ہے اور گوبہ ہوتی نہیں کرتی بکری درد ہوتا ہے آپ اسے کو انجیکشن بکری بکری لیے اور اس کے ساتھ کلکو ریک سیرف دس سے پندر ایمل پلا سکتے ہیں بڑی بکری چھوٹی کو پانچ ایمل پانی تیل مکس کر کے اس کو پلاتے ہیں اگر آپ مہنگی دوائی سے نہیں لے سکتے تو آپ کو سستہ نسخہ بتاتا ہوں چوتھائی چمت میٹھا سوڈا چوتھائی چمت نمک چوتھائی چمت کالی مچ سوف اور نمک کو پیس لیں اور اس کو پانی میں ڈال کر تیل بکس کر کے پلا دیں صبح شام پلائیں انشاءاللہ اسے جان ٹھوٹ جائے گی آپ کے بکری سیحت پن ہو جائے گی اور آپ یہ ایک دن چھوڑ کر پلاتے رہیں جیسے جانور کو کب آپ کی بھیڑ بکریوں کو قابض نہیں ہوگی اگر آپ مرمی طور پر یہ میٹھا سوڈا اور نمک دیتے رہیں گے آپ کے بکریوں کا پیٹ بھی نہیں پھولیں گا بک پہ لے گئے اور حالما بھی خوب اچھا ہوگا جیسے وہ صحت مان اور تندرست رہیں گی